دو لگ جائیں لیکن اب ان دنوں میں ایک امتحان آیا ہوگا ہے وہ حج کا امتحان میں نے جیسے بتایا کہ عبادتیں بھی امتحان ہیں نماز خوری ایک امتحان ایک ٹیسٹ ہے نماز پڑھنے میں پبل کر دیا تاکہ دیکھیں کہ یہ طبیعت کا بندہ ہے یہ شریعت کا بندہ ہے اللہ امبر کر کے قیام میں کھڑا ہوتا ہے قیام میں اس کو بلہ آ رہا ہے کہا کر نہیں چلو اللہ امبر کر کے رکو میں چلو رکو میں اس کو رتفہ آ رہا ہے رکو سے ہٹنا نہیں چاہتا کہا کر نہیں سمی اللہ وریمان حمیلہ کرو پڑھے ہو جاؤ اب کھڑے ہو گئے کھڑا اچھا اس طرح محسوس ہو رہی کہا کر نہیں چلو سعیدے میں کہ نماز کے دن کسی ایک رکو میں ٹھہر نہ نہیں دیا یہی تو انتحان ہے کہ یہ طبیعت کا بندہ ہے یہ شریعت کا بندہ ہے سعیدے میں گر کے اس کو بہت سکون ملا بڑا آرام ملا دل کرتا کہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ سعیدے میں پڑھا رہا لیکن اللہ اکبر امام نے کیا یہ بھی کھڑا ہو گیا اب اگر سعیدے میں پڑھا رہا تو یہ طبیعت کا بندہ ہے یہ طبیعت کے راہ چاہتا ہے یہ لطف کو چاہتا ہے یہ لطف کا بندہ یہ لطیف کا بندہ نہیں ہے نام اس کا بغیرہ تو لطیف ہے لیکن بن گیا یہ عبداللطیف ہے سعیدے میں لطف آرام سعیدے تو اٹھی لگا امام جب یہ قیام میں پہنچ جو گا یہ سعیدے میں پڑھا جی بڑا سکون ملا اس کا مطلب ہے کہ یہ لطف کا بندہ ہے یہ ہمارے رہے سے نکال دو بنتا تھا یہ عبداللطیف لیکن پتہ چلا کہ عملی طور پر یہ عبداللطف ہے زکاة ہے روزہ ہے ایک ایک چیز اور یہاں تک پھر حج اور حج کی عبادت آپ دیکھتے ہیں یہ تو ایک عالمگیر انتہان اور یہ ایسا ٹیسٹ ہے کہ روزے کے اندر تو یہ تھا کہ صبح سے دوپہر صبح سے شام تک آپ کھانے سے پینے سے اور اپنی خواہشات سے رکھ گئے تھے لیکن حج میں تو یہ کہہ دیا کھانے پینے میں بھی غور کر کے کھانا اس نے کہے کہ کھانے میں خشونہ ملی ہو کھانے میں خشونہ ملی ہوئی اور خشونہ دار کھانا کھا دیا تو بھی جنایت ہو گئی رملان میں تو کہہ دیا تھا کہ جب کوئی استاری ہو تو جو چائے کھاؤ تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم کے رکوب جو چائے کھاتے ہیں کور میں بریانیاں دئی بڑے اور چاٹے ہیں اور پھر شربت کھوٹ ڈبا کے کھاتے ہیں اور اب تو ہماری حالت یہ کہ اتنا کھاتے ہیں کہ نال تک نال بھر جاتی ہے اور سیدے میں جب جاتے ہیں مغربی کی نماز کے سیدے میں جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اندر سے آواز آتی کہ دئی بڑا ہے اتنے دئی بڑے کھائے اتنے چھولے کھائے اعتدال بہت ضرور امتحان اسی بات کا تو ہے خریہ لگ بوضوع ہے تو رملان میں تو یہ صرف دیا تھی پھر زکاة کے ذریعے سے مار مکر با رہے ہیں دیکھو تربیت ساری ہو رہی ہے حج کے لیے نماز میں آپ گھر ہو رہے ہیں نماز کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا حطفہ آپ لے رہے ہیں اپنے دل کی آنکھ سے سر کی آنکھ سے دل کی آنکھ سے پھر رب کو دے کر رہے ہیں سر جو بھی گھر رہے ہیں اور اس کی ایک طرف پاسوس کر رہے ہیں تو پھر حج میں وہ کہتا ہے کہ آجاؤ تو میرے گھر میں آجاؤ تم دل کی آنکھ سے مجھے دیکھو اور پھر سر کی آنکھ سے میری قدرت کے مشاہدے کرو یہاں آجاؤ وہ بھی بلاتا ہے جیسے نماز کیلئے ہم گھر کو پانچ وقت میں چھوڑ کے آتے ہیں یہ رہیسر ہو رہی ہے حج کے لیے کہ پانچ ٹیم میں گھر کو چھوڑنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے مسجد کے اندر اللہ کی گھر میں آنے کا لطف کیا ہوتا ہے وہ قلفت کیا ہوتی ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نماز کے اندر گھڑے ہو گئے تو پانچ وقت پورے پورے گیارہ مہینے پانچ وقت یہ مشک رہی جا رہی ہے کہ گھر کو چھوڑنے کی مشک اس لئے کہ تمہیں ایک وقت آئے گا تم اس اپنے گھر کو چھوڑ کے کئی مہینے کے لیے چاریز دن کے لیے بیس دن کے لیے تم میرے گھر کے اندر شفت ہو گئے یہ گھر تو گھر کیا تو اپنے وطن کو اپنے شہر اور پورے کو چھوڑ کے میرے پاس ہو گئے تو یہ ریل سے ہوتی پانچ وقت با جماعت نماز کی اس لئے تاقید ہے جماعت کے ساتھ نماز کو پہنچو تاکہ تمہیں محسوس ہو کہ گھر کو چھوڑنے کی تکلیف کیا ہے اور اس تکلیف پر خدا دل کی رہت کیا عطا کرتے ہیں پھر رمضان آیا رمضان میں کھانے پینے کے حوالے سے پوبندیاں کیونکہ حاج میں پوبندیاں لگنے والی ہیں پھر زکاة زکاة کو اٹھا کے مال مکرے کیونکہ حاج ہوئے عبادت ہے تو جو بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے کیونکہ عبادتیں دو طرح کی ہیں ایک بدنی عبادت ہے جس میں بدن کی قوت صرف ہوتی ہے نماز بدنی عبادت ہے روزہ بدنی عبادت ہے انسان بدن کی قوت اس کے رئے صرف کرتا ہے زکاة خالص مالی عبادت ہے وہ مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے غربہ میں مال ترسیم کرتا ہے اور حاج کو اللہ نے بدنیوں اور مالی دولوں کا مجموعہ بنا دیا کیونکہ یہ ریل سے جب ہو گئی اب حج کے اندر جب تم آؤ کیونکہ تم نے مال بھی خرج کرنا ہے مال تم نے جان کے قوت کو بھی خرج کرنا ہے تو زکاة کے ذریعے سے پہلے سے تربیت کر دی کہ مال جیب سے نکالنے کی انسان کو عادت ہو تاکہ اللہ کی دھر میں جانے کے لیے دل کھول کے مال خرج کرے دل کھول کے مال خرج کرے اور حج گریب ہوں خیر لوگ دھونتے ہیں کہ یار وہ سستہ سہج ہو جائے سستہ سہج ہو جائے یار ایسے گروپ میں جائے جب سستہ سہج ہو وہ سستہ سہج کے لیے چلے جاتے پھر وہاں جب تکلیف ہوتی ہے کہتے ہیں یار پھر میں حج میں کبھی نہیں آؤں گا اگر اسی طرح کا سستہ حج یہ سے دھونتے ہو شادی بیان بھی ایسی سستی دھونڈو مال میں جا کے شاپنگ بھی ایسی سستی دھونڈو اپنے بیوی بچوں پر خرج کرنا بھی ایسا سستہ دھونڈو تو پھر حج کے لیے بھی سستہ دھونڈو تو اچھا رکھتا ہے لیکن شادی بیان کے وقت خدانے کے سارے موں کھول دیتے ہیں اپنے سارے کھول دیتے ہیں قرضی بھی لینے پڑے کرتے ہیں خود دبا کے خرج کرتے ہیں آجی کوئی بادری شادی ہے بیٹی کی پہلی رفع شادی ہے بار بار شادی تو نہیں ہو نہیں بیٹے کی پہلی رفع شادی بار بار تو نہیں ہو نہیں پھر دبا کے خرج کرتے ہیں لیکن اللہ اپنے گھر میں جب بڑاتا ہے تو سوڑ کوئی سوچتے ہیں یا سستہ جب پیکیج دھونڈو یا سات ہزار تو بہت زیادہ ہے یا چھے ہزار بہت زیادہ ہے یا دھائی تیر ہزار کا کوئی مل جائے پیکیج یار کوئی بھولو پھر شیر کے بچے ایسے پیئے وہ کہتا ہاں جی دھائی ہزار کہ آج کرا دے گیا جاؤ پھر وہاں سے جب واپس آتا تو کہتا مفتی صاحب پندرہ دنوں میں تو انہوں نے کھانے ہی نہیں دیا عزیزیہ میں ڈال دیا خبر ہی نہیں دی خیمے ہی نہیں تھے پھر تکلیفیں بیان کرتے ہیں اور حج کا دورہ انگیار ہی الگ دیتے ہیں ایسے سے حالات ہیں کہ تواف کرتے ہیں بلدے مقاقہ یہ دے رہے ہیں ہر گروہ پانوں کو کہ یا دیکھوئے میں مروا دیا اے دوستو بزرگو اللہ کی گھر میں جانے کے لئے آپ خرچ کریں تو اللہ میں تمہیں اس کا بدلہ ہی نہیں دیں کیسے ہو سکتا ہے اللہ کہیں گے یہ میرے لئے خرچ کرنے کے لئے اور یہ اچھی بات ہے شخص نے کہی کہ یار اگر سات ہزار یا ساڑھے سات ہزار میں تمہیں جنت اگر مل جاتی ہے تو یہ سستہ سودا ہے آن ہزار میں جنت تمہیں مل جاتی ہے تو سستہ سودا ہے اور یار آپ کو حج کرنے کے بعد اللہ تمہیں جنت دیتی ہی دیتے ہیں کیونکہ حدیث میں وعدہ کر لیا ہے لے سنہوں جزا کر لیا جنہ حج مجرور آئے کو تم نے کر لیا ہے اس کے جزا جنہت کی نامہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تمہیں جنہت نکلے گے اور جنہت کی حصول کے لیے اللہ نے کہا زندگی میں ایک دفعہ سفر ایک دفعہ زیادہ حج ہر مہینے نہیں ہیں تم پر ہر سال فرض نہیں ہیں زندگی میں ایک دفعہ کہ زندگی میں ایک دفعہ تمہیں چانس دے رہے ہیں یہ چانس تمہیں عویل کرلو تو جنہت تمہیں مل جائے گی دنیا کا جو سفر تمہیں دیا ہی دیا ہے جنہت بھی تمہیں مل جائے ساتھ ایک دفعہ خرچ کرنا پڑے خرچ کرو اس لیے کا لائف میں ایک ہی دفعہ خرچ کرنا ہے لیکن ایسی راحت کے ساتھ کرو کہ وہاں عبادت میں خلل نہ آئے کیونکہ دیکھا یہی ہے کہ وہ جب کھانا نہیں ملتا وقت میں تو آج بھی تباہ بھول جاتا ہے وہاں پہ صفحہ بھول کی صحیح بھول جاتا ہے اور بہت سے مولین لوگ کہتے ہیں یار آپ حج کرنے آئے ہیں یا کھانے کھانے آئے ہیں آپ حج کرنے آئے ہیں یا سونے آئے ہیں یہ ان کے اطراض غلط ہے یاد رکھو حج کرنے والا حج ہی کرے گا لیکن اس کو کھانے اور سونے یہ دو ارام اگر نہیں ملے گے اس کے حج میں خلق آئے گا اور شریعت ہے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ اگر نماز جماعت کھڑی بھی ہو گئی ہو اور آپ کو بھوک لگی بھی ہے آپ جماعت کو چھوڑ دیں آپ اپنا کھانا کھائیں پہلے کھانا کھانا عبدالعی عمر رضی اللہ اتانو صحابی اقامت ہو جاتی تھی نماز کے لیے اور وہ کھانا ان کے سامنے آ گیا آپ پہلے کھانا کھاتے تھے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں میں اپنے کھانے کو نماز بنا لوں کہ کھانا کھاتے ہوں میں ایسے اپنے نماز سماغ لائے یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں نماز میں بھوکا کھڑے ہوگی اپنے نماز کو کھانا بنا دوں میں نے نماز کھانے ہی پر ہوتا گا رہے بہتری کہ کھا پی کے فارے بھو جاؤں اب میں نماز پڑھوں گا تو میں دھر پر نماز میں ہوگا اس لئے حدیث میں فرمایا پشام کا تقاضہ ہو آپ پشام سے پہلے فارے ہو جائیں آپ کی جبار جاتی جانے دیں آپ کی رکار جاتی جانے دیں آپ اپنے قضاہ سے فارے ہوگے اچھا رجوع کر کے اب نماز میں آئے اگر جتنا حصہ مل گیا مل گیا تو انہاں آپ یکسوسی اپنے نماز اختیار کریں اس لئے کہ اگر اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قضاہ حاجت بن جائے گی لیکن قضاہ حاجت میں ہوگے تو آپ کے سر پر نماز سوار ہوگی تو وہ عمل اللہ تبارک وطاہ نماز کے زبرے میں لکھیں گے یہ اللہ کے عجیب نظام ہے اللہ کو پہچاننا آسان کام نہیں اسے تو عارفین پیدا ہوتے ہیں میں اور تو نہیں پیچھان سکتے اللہ کی عجیب انداز ہے تو حاج کے روحہ کیلئے نے کوئی تیاری ہوگئے اور حاج میں حاج میں دونوں طرح کی دونوں طرح کے حاج کے عدد کی مالی اور انسان کی بگنی دونوں کے طرح کے تقاضے اس کو رکھ دیئے اب انسان خرج کر کے پہنچتا ہے اور یہ ایسا امتحان کہ کھانے کھانا کھاتے میں تیار کرو خوشبو تو نہیں لیمن سوڑا پیتے ہو خوشبو تو نہیں اگر خوشبو دارا سوڑا پی لیا تو بھی آپ کو جنایت ہو گئی اور پھر جو آدمی آج پانچ آدمیوں کی محفل میں خوشبو لگائے بغیر آتا نہیں ہے اپنی پرشان سمارے بغیر آتا نہیں ہے اس کو کہا دیا پچاس لاکھ آدمیوں کے اندر تم نے بغیر خوشبو لگا کیا آنا ہے حاج پسینے کا تعفن پسینے کی بدو آتی رہے پسینے کی بدو آتی رہے ہم نے تو تمہیں اسی حال میں دیکھ رہا ہے کہ دو امسیلی چاگرے لپیٹ کیا دو امسیلی چاگرے لپیٹ کیا اور تیرے بھدر میں پسینہ پھوٹ رہا ہے اس کی بدو آ رہی ہے مٹی پڑی بھی ہے گرد پڑی بھی ہے اس حال میں تو یہ ہم دیکھ رہا چاہتے ہیں کہ تو یہ ہم سے محبت ہے عشق ہے کہ نہیں تاکہ پتہ چلے آشکوں کا حلیہ بنا کے آیا ہے لہذا اس کا نام سچی آشکوں بھی لگا تو وہاں پر بہدی نہیں ہے انڈر ویل پہن لیں کہ پچاس لاکھات میں لنگی گر گئی اور تواف کرتے لنگی گر گئی تو حضرت یہ تو بڑی خیرم کی بات ہے ہم انڈر ویل پہن لیں کہا کر نہیں اللہ اس کے حسول نے اس کی جازت نہیں آپ اسی طرح لنگی بھان گیا ہے انڈر ویل کی بھی جازت نہیں ہے دیکھیں یہ تغییر کا بندہ ہے یہ شریعت کا بندہ ہے اگر ماندان اس تکھوڑ کے تو کوئی بات نہیں پھر بان دے کوئی بات نہیں پھر بان دے اور اللہ کے گھر کا تواف تو مشیرگی نے مکہ ویسی نگا کیا کرتے تھے لیکن شریعتیں سطر واجب گیا سطر چپانا واجب ہے فرض ہے لہٰذا اس سطر کی وجہ سے آپ کے لنگی کی اجازت دے دی ہے فرنہ تو سارے بھار آپ کو اٹھا دیئے اور گردن سر کی چادر تو آپ ویسے ہی رہی کرتے ہیں سر پہ بھی پوشاک نہیں ہے سر پہ بھی تاج نہیں ہے سر پہ بھی امامی نہیں امتحان پھر تواف کا وقت آیا ہے تواف کرنے کے وقت میں آپ کہتے ہیں یہ عورتیں بھی ساتھ تواف کر رہی ہیں نہیں ہم تو عورتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ تو کندہ لگ جائے گا عورت گزرے گی اس کی خوشبو آئے گی آپ حالات کے عورت پاس سے گزرے کوئی کرنے کے آپ اپنے سانس بڑھ کر لیں تاکہ اس کی مہنک آپ کو نہ آئے وہ گزر جائے اب آپ سانس لیں اور وہاں تو ساتھ عورت سے کندہ سے کندہ لگ رہا ہے نہیں مفتی صاحب ہم تو نہیں کرتے ہم تو اس وقت کریں گے جب وہ عورتیں نہ ہوں اللہ یہ بھی تو یہ کر سکتے تھے کہ دن میں عورتیں دواف کریں مرد رات کو دواف کریں کر سکتے تھے لیکن نہیں یہ میرا گھر ہے یہ قانون بنانے والا میں ہوں قانون توڑنے والا میں ہوں تبیت اور شریعت کے انتحان لینے والا میں ہوں دیکھو کون ہے جو میری شریعت پر چلتا ہے اور کون ہے جو تبیت پر چلتا ہے آؤ تو کسی حال میں یہاں پر تواف کروں گے ہاں اعتیار تمہاری ذمہ داری ہے اعتیار کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اگر میرے گھر میں آتا ہے تو میں نے تو بیجبی خستاخی کی تو پھر یاد اٹھو پھر میں تمہاری خبر ہوں گا لکھا ہے کہ ایک ایک شخص تواف کر رہا ہے اس کی آنکھ کے اوپر پٹی بلی ہوئی ہے اور کہہ اے اللہ مجھے معاف کرو اے اللہ مجھے معاف کرو ایک ہی جمعہ یہ بذرگ نے سنا کہ یاد یہ ایک ہی دعا ماغرہ پورے تواف اس کے پاس گئے کہ یاد یہ آپ کیا بات ہے آپ یہ اتنے گرگڑا کی دعا کیوں کر رہے ہیں کہا کہ یاد پس اس بات کو چھوڑے ہوا یہ کہ میں تواف کر رہا تھا تواف کرتے کرتے ایک خوبصور چہرے پر رذر پڑ گئی ایک نامہرم عورت کے چہرے پر میری رذر پڑ گئی تو میں اسی چہرے کو دیکھنے لگ گیا اس کے حسن کے اگر منامک ہو گیا تو غیب سے ایک تھپڑ میرے بھٹے لگا ایسے زوردار تھپڑ لگا کہ میری آنکھ لٹک گئی یعنی آنکھ باہر نکل گئی اس نے میں نے پٹی باندھی بھی ہے پس وہ بھی آج کا دن ہے پس ایک ہی دعا پہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے اور آواز غیب سے کیا آئی ایک تھپڑ لگا رکا تو بیعدر غصطاخ ہمارے گھر میں آ کر بیعد بھی کرتے ہیں غصطاخ ہی کرتے ہیں شرم نہیں آتی ہیں یہ آواز آئی اور آگل نکلیں یاد رکھو اللہ ایسا بھی کر سکتے ہیں اس لئے کہ جس جو حسن تمہیں اس عورت کے چیرے پر اگر آتا ہے اللہ اپنے گھر میں بلا کے تمہیں ہی تو بتاتے ہیں کہ جس ذات نے اس کو حسن دیا ہے اس کے اپنے ذات کے حسن کا کیا عالم ہوگا جس نے ساری کائنات میں حسن مانتے ہیں اس ذات کے حسن کا کیا عالم ہوگا جس نے ساری کائنات کو مٹھاس بانتی ہے اس کے اپنی مٹھاس کا کیا عالم ہولا اُدھر کے نہ رکھ اُس کو لبائی اللہ بل اپنی اللہ منبائی کے لارے لگاتے ہو تو وہاں تواف کرتا ہے چکر کانتا رہے یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں اس مسئلے کو مسئلے کو آپ جانتے ہیں کہ بیتواف کرتے ہوئے الٹی طرف بیت اللہ کو الٹی طرف اٹھنا آپ نے جس طرف آپ کا دل ہے دل کی سائیڈ پہ گوئے کہ آپ اس دل میں مٹھا کے بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں جو خدا دل میں مٹھایا ہے آپ تواف کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ بیت اللہ کا سینہ نہیں کر سکتے ہیں سینہ نہیں کر سکتے سینہ کرو کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی طبیعت پہ عمل کیا شریعت پہ نہیں کیا شریعت ہی یہ ہے کہ تم اپنے الٹی طرف بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں خیر ایک ایک چیز پہ کیا جائے تو خیر کہنے کا مقصر ہے اور یہ داستان عشق پوری حج کی جو ہے کس کی داستان ہے کہ ابراہیم خریر اللہ علیہ السلام کی عشق کی داستان جس کو حکم ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو زیوہ کر دیں ملک شام میں ہیں بیٹے کو زیوہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں صبح اٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا دیکھ دیا اور یہ آرزی رجع کی رات تھی آپ ملک شام سے برات کے ذریعے سے آتے تھے صبح فجر کے بعد دوپیر میں پہنچ جاتے تھے مکہ یہاں حضر حاجرہ اسماعیل کے ساتھ وقت سپنٹ کرتے پھر قیل کرنے کے بعد دوپیر کے بعد واپس ملک شام پوراک کے ذریعے سے جاتے تھے شام کو ملک شام پہنچ جاتے اور شام رات وہیں گزارتے کیونکہ وہاں آپ کی زوجہ پہنی زوجہ حضر سارہ ہیں حضر سارہ علیہ السلام کی خلال بزار آج ہی لگتا ہے کہ آج یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو زیوہ کر دیں جو اسماعیل کتری ملت و مرات و دعاوں کے بعد بدا جب آج سال کا ہوا آج سال کا خوبصور معصوم بچہ فرمایا کہ حکم ہو گیا کیسے بات اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ خواب میں حکم دے دیا پر غمبر تھے وہی نازل کر دیتے بیٹوں کو زیوہ کر دیا خواب میں کیوں حکم دیا دوست و بزرگو وہ امتحان والی بات ہے اللہ امتحان لے رہے کہ کوئی برہم کرتا کیا ہے اگر واقع دن سے ہی میرا عاشق ہے میرا خلیل ہے تو پھر یہ یہی سوچے گا جی چھوڑیے خواب ہے خواب کا کیا دوبارہ چھوڑ اللہ نے اس کو اپشن دیا ہے کہ کل کوئی یہ سوچ کی گئے یا خواب تھا وہ کونسے وحی قطی آئی تھی بچ سکتا ہے اگر سچا عاشق ہوگا تو یہ خواب کو قطی سمجھتا اس پر ہمیں بڑھیں گا اس نے خواب آیا وحی بھی تو آسکتی تھی وحی آیا تھی ابراہ امتحان کو تو اپشن نہیں تھا وہی آگئے آپ کو کرنے ہی لیکن اندر کا نہ پتا چلتا اللہ کو تو پتا تھا لیکن مجھے اور آپ کو پتا نہ چلتا کہ ابراہیم اندر سے واقع سچا عاشق تھا یا کچھا عاشق تھا اس لئے خواب آیا سارے دن سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا اس لئے آپ جانتے ہیں یوم ترویہ آرزی لجو کو یوم ترویہ کہتے ہیں ترویہ کے میں نے سوچنا یہ سوچنے کا دن ہے اس لئے آپ سوچتے ہوئے کہ یار یہ کیا خواب میں نے دیکھا بیٹے کو زیبہ کرنے کو آگے آگے نو زیلچہ کی رات آگئی جب یہ رات گزری یہ نو زیلچہ کی رات نو زیلچہ کی رات آئی اس رات کے در خواب دیکھے پھر کوئے زیبہ کر صبح اٹھے تو آپ کو شرح صدر ہو گیا آپ کو معرفتِ الٰہی حاصل ہو گئی کہ یہ اللہ کا یوگم ہے کہ اسماعید کو زیبہ کیا جائے اس لئے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں آج یوم عرفہ بنایا گیا وہ حج میں یوم عرفہ آج بنایا گیا یوم عرفہ یہ حج کی بنیاد اور خلاصہ اور یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں عرفہ میں نے پہچاننے کا دن آج کی دن پہچاننے کا دن تھا آج ہی دن میں کوئی پہچان حاصل ہو گئی تھی یہ معرفت حاصل ہو گئی کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یہ شیطان کا کچھ تصورت اس میں نہیں ہے لہذا مجھے اسماعید کو زیبہ کرنا اس لئے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں آج اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اسماعید قربان کر رہا ہے اور سچا جب ارادہ ہوتا ہے تو اللہ اس سچے ارادہ کو عبادت بلی دیتے ہیں اس لئے آج کا دن سب سے اہم دینا اور پھر اس کے بعد یوم عرف اب یوم عرف میں آپ نے تیاری بادی اور اسماعید کو زیبہ کرنے کی تیاری شروع ہو اور وہ تفصیلی واقعہ اس میں میں جانا مقصد نہیں ہے مقصد امتحان کہ دیکھو یہاں بھی ابراہیم کے امتحان لیا ہے اور یہ تین نفس قدسیاں ہیں ابراہیم خریع اللہ اسماعید زمیع اللہ اور حضرت حاجرہ یہ تین کے جوہاں داستان عشقوں میں دھائی تھی اس پوری داستان عشق کو اللہ نے حج بنا دی حاجرہ جس صفحہ مروعہ میں دوڑی اللہ نے اس کو حج کا رکن بنا دیا جہاں پر زمزم کا کنوہ وہاں ایڈیا لگی پیغمبر کی اس اسماعید جو نبی ہونے والا ہے جس میں نور محمد ہی ہے اس کی ایڈیا لگی وہاں سے اللہ نے چشمہ زمزم کا پھو اور زمزم کے پانی پیروں کو عبادت بنا دیا اور پھر ابراہیم خریعہ نے جہاں جاؤ شیطان کو پھر وہ واقعہ شیطان میں جو ورگلانی کی کوششی کی پہلے حاجرہ کے پاس آیا پھر اسماعید کے پاس آیا پھر ابراہیم کے پاس آیا ورگلانی کی کوششی کی جب کوئی حس کے اتری چڑھا اور ابراہیم ان کو کنکریہ ماری جب راقبہ میں کنکریہ ماری صغرہ میں ابراہ میں اب اسی طریقے درمیانی شیطان میں کنکریہ مارتے ہیں تو ان کنکریہ مارنے کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ عبادت بنا دیکھو قدم قدم بھی امتحان پھر وہاں عرفات پہ زور کی نواز کا وقت ہوا تو تاکہ زور کی نواز کے وقت میں اس اثر پڑھ لو امتحان آگیا جی ہم تو وقت سے پہلے کیسے پڑھ لیں کہا کہ نہیں یہ شریعت ہے تمہارے یہ طبیعت نہیں شریعت کے بندے بلو پھر مغرب کا وقت آئے تو کہا کہ مغرب چھوڑ دے مغرب مصدفہ میں تم نے عشاء کے ساتھ پڑھنی ہے آجی ہم تو مغرب چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں بڑا شاٹ وقت ہوتا ہے دور دور کے مغرب پڑھتے ہیں کہا کہ نہیں یا امتحان ہے کہ تمہیں ہمارے بندے ہو یا تم اپنی طبیعت کے بندے ہو مغرب چھوڑ دو مغرب کو حکم دینے والے ہم اور اتنے والے ہم یا انہیں ہمارے حکم پر اپنی یہ خواہشات کو قربان کرو گے ہم تمہارا ہم آج کو بھی لکھیں بے دوست و بزرگ کو یہ امتحان اور جو غیر آجی ہیں جو ہم یہاں رہ گئے ہیں ہمارے لئے امتحان یہ کہ قربانیاں کرو انہوں نے قربانی تو دی اپنے پوشاک کی قربانی دے دی اپنے تن کے کپڑے اتار دیئے پاؤ کے جوتے اتار دیئے خوشبو نہیں لگائی کنگی نے کی وہ یہ قربانی دے کے خدا کے گھر پہنچے ہیں اور اللہ نے اس کے قدریے کی اور فرما دیا کہ رجع کریو میں جو تم لو اب یہ حاجی اس حاج میں پاپ اپنے گوٹے گا کہ آج اس کی مال جنا اور جو غیر حاجی ہیں تم جانگروہ کی قربانی کرو اور زبان حاج سے اللہ سے اقرار کرو اے اللہ ہمارے اندر جو چارکر ہے ہمارے اندر کا جو حوان ہے جس کی وجہ سے ہم آن کا گناہ کرتے ہیں کار کا گناہ کرتے ہیں وہ کو زبا کر دیا اب آنکھ تو ہوگی لیکن دیکھے گی نہیں گناہ دیکھے گی نہیں کان تو ہوگے لیکن گناہ سنے گی نہیں زبان تو ہوگی لیکن گناہ بولے گی نہیں ناکھ تو ہوگا لیکن گناہ سنگے گی نہیں ہاتھ پیل تو ہوگے لیکن گناہ کی طرف پڑے گی نہیں اب یہ جو مالے ہاتھ سے اقرار کر کے جانگروہ کو زبا کرتا ہے اللہ اس کی قربانی کا اتنی قرار کرتے ہیں کہ حدیث میں فرمایا تو اس کے جانور کے خون کا قطعہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ اس قربانی کرنے والی کی پہشش کر دی میں دوستو بزرگوں کو اللہ بڑا قدردان ہے اس لیے اللہ کا نام شکور شکور کا معنی قدردان تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی قدردان ہے اس لیے دوستو بزرگوں کو قربانیہ دل کھوڑ کے بارے اچھے سی آرہ جانور پیش کرو لوگ پوچھتے رہے دیزی حضرت قرضہ بہت ہے کیا کہلے قربانی کے بارے بھی مجھ پر فرض ہے بیوی پر فرض ہے پھر دو کر دے بھی زیادہ نہیں ہو سکتا میں دوستو بزرگوں یہ تو وہ موقع ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پہ ان تین دنوں میں قربانی قربانی یعنی خون بہارہ جانور کا اس سے زیادہ بڑا محبوب عمل اللہ کے رضی کوئی نہیں ایوہ نے آپ کو قرضہ بھی لے کر قربانی کرنی بڑے قرض اس لیے کہ اگر اللہ جناب میں جانور تم قربانی کرو کہ قرض لے کر دو گے اللہ تبارک وطالد کیسے تمہارے قرض اتارتے ہیں اور کیسے تمہارے مالی خجالی آتا کرے اور آج ہم یہ سوچتے رہتے ہیں عجیب مجھ میں ایک حصہ بھاجیب ہے دو حصہ بھاجیب ہے جبکہ آپ لوگ تو بڑے مالدار ہو صبح شام پیسے کمارے ہیں آپ نبی کے لیے بھی حصہ کرو نبی کے ازواجی کے لیے کرو حسن حسین کے لیے کرو فاطمد و زہرہ کے لیے کرو خور فرازدین کے لیے کرو اور یہ کاملین کے لیے کرو جن کے قربانیے سے ایمان آئے ہم تک پہنچائے ان کے ناموں پہ کرو اور نبی ترمیزی کے حدیث ہے اس امت کے لیے کر کے گئے دو دنبے زبا کی ایک دنبہ اپنی طرف سے کیا اور ایک دنبہ فرمائیں گے میری پوری امت کی طرف سے نبی ہمیں بھولے نہیں ہیں آنے والی امت پہلی امت سب کی طرف سے اور علیچہ وسیعت کے حدیث میں جب دنیا سے چلا جاؤ میرے بعد تم دو دنبے کرتے رہنا اور ایک دنبہ تم لیے امت کی طرف سے دیبہ کرتے رہا نبی ہمارے لیے کرنا ہے اور ہم نبی کے نام پہ قربانی نہ کرنا نہیں بڑے دکھ کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے چنچن کے نام میرے کے لیے کرو ابو بکری کے لیے کرو عمر کے لیے کرو ایک گائے کرتا میں مولوی آدمی ہوں تم لوگ تو صبح شام ماشاء اللہ مالدہ لوگ میں مولوی آدمی ہر سال تین گائے کرتا ہوں اس میں نبی کا حصہ حضر مزہین کا حصہ فاطمہ زہرہ کا حصہ اپنے حصہ اور اپنے سارے بچوں کا حصہ میرے بچے جو نابالی میں ان کا بھی کرتا ہوں کیونکہ آج میں سوچنا ہوں اور ماشروم بچوں کے لیے کرو ہوا تو روزے کل 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 فیوچر کے اندر اللہ تبارک وطا دیں ان کی زندگوں کو کیسے قربانی کے برکے سے سمارے اس کی کیسی برکر یہ بچے پائیں ہیں سوچ سوچ کہ اپنے استادوں کے لیے اور صحابہ کے لیے چونچون کے نام لکھ لکھے کرتا ہوں اور اس کی برکتیں میں دیکھتا ہوں اللہ میاں بڑا قدردان ہے غیرت وارد سب واپن لٹاتا آرہ سے آرہ کر کے دیتا ہے اسے میں دوستو بزرگو اس میں بخلہ کرو یہ نہ سوچو اور یہ تین بھی اور آپ کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے زیادہ عام طور پر پاکستان، انڈیا، بگنے، قرائے ان جگہوں پہ ہم لوگ کرتے ہیں وہ حصے پر بھیجتے ہیں تو وہاں تو بیسے منڈے کو ہی لو رہی ہے منڈے، ٹوزڈے، وینسڈے یہ اس وقت وینسڈے تک آپ کا حسابہ پرمان ہو سکتا اتنا بڑا آپ کو ٹائم مل گیا یہاں کرنا ہے تو یہاں اپنے حساب سے آپ کریں لیکن میرے دوستو بزرگو دل کھول گئے پرمان یہ کرو اللہ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیق دیئے امتحان ہے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ سب کو کامیار فرمائے وآخر دعا الحمدللہ بلاللہ